بڑی خبروں میں سے ایک بڑی خبر کانگریز کے سنگتھن کو لے کر کانگریز کا سنگتھان ہریانوں میں چرچہ کا وشہ رہا ہے لگاتار اور اس وقت ایک اور اہم خبر کئی طرح کی جدو جہت کے بعد وچار ومرش کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ آفزرور کو کچھ نام سوپے جا رہے ہیں آفزرور کی طرف سے پریویقشکوں کی طرف سے پروہاری کو کچھ نام سوپے جائیں گے کانگریز سنگتھن سے جوڑی اس وقت کی بڑی خبر آفزرور کی ریپورٹ میں ہر زلے سے کم سے کم چار سے پانچ نام ہیں زلہ دکش کے لیے سوٹروں کے حوالے سے خبر خبریں ابھی تک کے پاس کچھ پرمکھ نام اس وقت ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں بیوانی سے سندیپ سنگھ، انرود چودری، دیوراج مہتا، کشن، راجبیر، رام کشن فوجی، دادری سے اجیت فوگاٹ، انیل دھنکھڑ، دھرمپال زانگوان، سریندر پرمار کا نام ہے زلہ دکشوں کے لیے پرید آباد سے سمیت گوڑ، گریش بھارت دواج کا نام بھی زلہ دکش کے لیے دیا گیا ہے اس طرح کی خبر ہے سوچنا ہے پلول سے اس کے شرمہ اور چار انہیں نام ہیں جانکاری کے مطابق کروشتر سے سنندر فوجی کا نام بھی زلہ دکش کی ریس میں اور تین چار نام اور ہیں حالانکہ ابھی یہ خبر سوٹروں کے حوالے سے آئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چینجز بھی ہو ناموں میں لیکن جو نام نکل کر سامنے آئے ہیں یہ ایک اہم خبر کانگریز کے سنگتن سے جڑی ہوئی کانگریز کا سنگتن کب بنے گا کیسے بنے گا یہ بڑی بات ہے لیکن ہریانہ کانگریز میں جو گڑبازی نظر آئی تھی اور آبزرور پہنچے تھے اسی کام کے لیے چیز کے لیے کہ وہ جائیں گے وہاں پر نیتاؤں سے ملاقات کریں گے دیکھیں گے کہ کون زلت دکش بن سکتا ہے کس کو کیا ذمہ داری دی جائے لیکن اس سے پہلی آبزرورز کے خلاف نارے بازی بھی ہوئی ہنگامہ ہوا اور اسی ہنگامے اور گڑبازی پر ہائی کمان بھی سکت ہے پریوکشکوں کے سامنے نارے بازی کرنے کے معاملے کو لے کر دیپک بابریا تھوڑی دیر میں بیٹھک بھی کریں گے اور پریوکشک آج ان کو ریپورٹ بھی سوپیں گے کچھ نام ہم نے آپ کو بتائے بھی تھے اب آج کس طرح کی کاروائی ہوگی ایک تو یہ خبر ہے کہ جن لوگوں نے ہنگامہ کیا یا نارے بازی کی ان پر کس طرح کی کاروائی ہوگی اور ایک بات یہ کہ جس طرح سے جو نام آئے ہیں تو کیا آج کچھ زلوں کو زلددکش مل جائیں گے کانگریس کے اس وقت میرے ساتھ میرے سے ہوگی راجہ پٹیل دلی سے لائب جھوٹ شکے اور میرے سے ہوگی جتیندر چودھری چندگر سے اس وقت لائب ہیں چرچہ کرنے کے لئے جتیندر سب سے پہلے ایک سنشپ میں آپ سے پرتک ریا کہ کیا لگتا ہے آج زلددکشوں کے نام اور کاروائی دونوں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے دیکھیں جہاں تک بات زلددکشوں کے نام کی کی جائے تو ابھی ناصر اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا تمام کارے کرتاؤں کو اس کو لے کر کے ابھی وقت لگ سکتا ہے حالانکہ سوتروں کے حوالے سے کچھ نام ہمیں ملے ہیں کیونکہ پرتک جلے سے چار سے پانچ نام جو ہیں وہ ریکمینڈیشن کو لے کر کے کمان کے سمکش رکھے جائیں گے جن میں سے فائنل نام جو ہے وہ سوچی کے اندر شامل کیا جائے گا اس کو لے کر ابھی اور جو پرکریہ ہے وہ باقی ہے کیونکہ دیپک بابریہ کو اپنی ریپورٹ جو ہے کانگریس کا جو کیندر نیتراتو ہے اس کو سوپنی ہے جہاں پر فائنل مہور لگانے کا کام کیا جائے گا تو ایسی استطیق میں آج لسٹ جاری ہو جائے گی یہ کہنا فیلحال زلدواجی ہوگا ابھی اس میں وقت لگے گا کیونکہ آج اور کل دو دن جو پرباری دیپک بابریہ ہیں ان کی طرف سے یہ ریپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرانے کے لیے دیئے گئے ہیں اور اسی کو لے کر کے جو ای آئی سی سی کارڈینیٹرز تھے پی سی سی کارڈینیٹرز ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جو ہے آج قریب ایک وجہ سے ای آئی سی سی کاریلہ دلی کے اندر بدستور جاری ہے جہاں پر ریپورٹ اس بات کی بھی دی جاری ہے کہ کس پرکار سے کانگریس کو مضبوط کرنے میں جلادیکس کا نام جو ہے کون رہ سکتا ہے تو وہیں یہ بھی ریپورٹ دی جاری ہے کہ جو نارے باجی رہی اس نارے باجی کو لے کر کے کس پرکار کی انشاشن ہینتہ جو ہے دیکھنے کے لیے ملی تھی اور اس پر کس طریقے کا سنگیان جو ہے کینجر نیترتو کو لینا ہے یہ بھی ریپورٹ جو ہے ساتھ کی ساتھ طلب کی گئی ہے اس کو بھی تمام جو آڈینیٹرز ہیں ان کی طرف سے دیپک بابرگیا کے سمجھ دیا جائے گا اور میں آتا ہوں آپ کے پاس اور راجہ جو نام آئے ہیں جس پر چرچہ چل رہے ہیں کہ الگ لگ زلوں سے کچھ زلوں کے نام آئے ہیں الگ لگ زلوں سے چار سے پانچ نام دیے گئے ہیں تو اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہوگا کہ جو کانگریس میں الگ لگ گھٹ ہیں ان میں سے بھی کچھ نام ہو تاکہ ابھی کم سے کم یہاں پر تو کوئی مسئلہ خڑا نہ ہو ناموں کو لے کر اور زلددکش کے شناف کو لے کر اس کے علاوہ اور کیا اندر کی جانکاری آپ کے پاس بلکل دیکھیں جس طریقے سے خبرابی تک کے پاس جو جانکاری ہے سوطروں کے نشار جو مکھیہ جلے ہیں چاہے بھیوانی کی بات کریں فرداباد کے ہم بات کر لیں پلول کی بات کر لیں کرچت کی بات کر لیں تو جو نام ہے کیونکہ اوکزرور سے ہماری بات ہوئی ہے لگاتار اوکزرور ہیں ان کے پہنچنے کا لگاتار سلچلا جا رہی ہے اور اپسے کس دیر میں جو بیٹھاک ہے کانگریس مکھیہلے میں شروع ہونے جا رہی ہے جس طریقے سے سوطروں کے نشار جانکاری ہے فرداباد میں گریز بھاردواز کا نام سب سے آگے چل رہا ہے جلہ دیکھش کی سوچی میں وہیں منوز اگروال میں آپ کو اتا دوں کہ گریز جو بھاردواز ہیں وہ ہڈا گھٹکے ہیں اور منوز اگروال کماری سلجا گھٹکے ہیں تو ایسے میں سبھی جو نیتا ہیں جو تمام جو کارے کرتا ہیں جس طریقے سے آگزرور نے بیٹھاک کیا ہے چاہے فرداباد کی بات کرے الگ الگ جلو کی بات کرے تو یہاں پر جس طریقے سے چاہے الگ الگ گھٹکے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے چاہے سلجا گھٹکے ہم بات کر لیں کرن چودری گھٹکے بات کر لیں رندیب سرجے والا ابوبین سنگھوڑا تو ان سبھی کارے کرتا ہوں کہ یہاں پر جوڑنے کی کوسس کی جا رہی ہے جو آگزرور ہیں چار سے پانچ نام ناموں کی سوچی لے کر یہاں پر پہنچے ہیں جو ریپورٹ ہے اس میں چار سے پانچ نام ہیں حالانکہ یہ سترکننسوار جانکاری ہیں جو بھی خبریوی تک کے پاس لشٹ ہے اور جو نام ہیں آلگ الگ جلو کی یہ سترکننسوار جانکاری ہے جو آخری اور مہتپونٹ جو مہر ہے وہ کانگریس ہائی کمان لگائے گا پر جو حل چل ہے دلی میں کافی ہے تیز دیکھنے کو مل رہے گی کیونکہ سبھی جو آگزرور ہیں کوڈینیٹر سے ہیں وہ دلی مکھیالے کانگریس مکھیالے میں پہنچ چکے ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد بڑی بیٹھک دیکھنے کو ملے گی راجہ شکریہ بہت آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے اور آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے اور ایک پرتکریا جتیندر آپ سے بہت سنگشیپ میں کی جس طرح سے آپزرورز کی ریپورٹ آ جائے گی لیکن ایک بات بھی بتائیے جتیندر کیا اگر اس طرح کا ایک پلان کر لیا جائے کوشش کر لیا جائے کہ سبھی جو گھٹ ہیں یا دو گھٹ ہیں خاص طور سے اگر بات کریں ان میں سے کہیں پر کسی کو ذمہ داری کہیں پر کسی گھٹ کے کارے کرتاو کو ذمہ داری مل جائے تو کیا کانگریس کے لیے جو سنگتھن کو لے کر بار بار گھٹ بازی کی خبریں آتی ہیں اس سے پار پانا آسان ہو پائے گا اگر بہت کم شبدوں میں ہم کہیں تو گھٹ بازی سے پار پانا آسان نہیں یہ چلتی رہے گی اور یہ ہم نے تب بھی دیکھا جب کوڈینیٹر اے آئی سی سی کے جلوں کے اندر پہنچے تھے پی سی سی کوڈینیٹرز کے ساتھ اس وقت نارے بازی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایس آر کے گھٹی یعنی شہجہ رندیپ اور کرن چودھری جو گروپ ہے اس کی طرف سے یہ مانا جا رہا تھا کہ وہ تمام بو لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ہڈا گھٹ کے ہیں اسی لیے اس پرکار کی جو نارے بازی ہے وہاں دیکھنے کے لیے ملی تھی ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ان کا پرتینی دیت یا ان کی جو بات ہے ان کا جو فیڈ بیک ہے وہ صحیح طریقے سے شاید نہ لیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہاں جد و جہد جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے ضرور رہی گی کہ زیادہ سے زیادہ کارکرتہ جو ہیں وہ سنگٹھن کے اندر ایڈجسٹ کرائے جا سکے کیونکہ آنے والے سمیہ میں پارٹی کا ڈنڈا اور ڈھنڈا اٹھانے کا کام انہی کا رہتا ہے اور وہی پورا ماہول جو ہے چناؤی ستر پر بنانے کا کام کریں گے اگر ہم بات کریں ہریانہ کی تو عام چناؤوں کے ساتھ دوہزار چوبیس میں ہی ساری بدلے ہیں لیکن سنگٹھن جو ہے کوئی بھی ابھی تک نہیں بنا پایا ہے اب دیپک بابریہ اور ادھے بھان اس کام کو اگر کر پاتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نو سال بعد کانگریز کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک اتحاسک پل رہے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ ایک سوچی ہم نے دیکھی ہے جن کو لے کر کے ارچنے موجودہ ادھے بھان کے کاریکال کے درمیان بھی دیکھنے کے لیے ملی ہے اب وہ کس طریقے سے اس سوچی کو لا پاتے ہیں جہاں تک بات کی جائے ان دو دن کے فیڈبیک کے جریعے جو ریپورٹ تیار کی جائے گی اس ریپورٹ کو کیسی ونگوپال کو دیپک بابریہ کو دینا ہے جس کے بعد کینڈرے نیترتو کی فائنل مہر لگنی ہے لیکن اسی بیچ کانگریز کا سولہ اور سترہ تاریخ کو ہیدر آباد کے اندر رکھا گیا ہے کانگریز اس کی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے تو ایسی استطیق میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ڈیلے کانگریز کی اس سنگھٹن کی سوچی میں جس میں سب سے پہلے جلا دیکس اور اس کے بعد بلوکوں کی جو اکائی ہے اس کا گھٹن کرنا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیلے دیکھنے کے لیے ملے یا پھر اس سے پہلے ہی اس سوچی کو جاری کر دیا جائے سوٹریے بھی بتاتے ہیں کہ راہول گاندی کی طرف سے دس سے پندرہ سپٹیمبر کے بیچ اس سوچی کو جاری کرنے کی بات کہی گئی تھی لیکن آدھیویشن اگر اس کے بیچ میں کسی طریقے کی ارچن منتا ہے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جل آدھیویشن کے کچھ دن بعد ہی ہریانہ کانگریز میں جلا دیکسوں کی سوچی دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے اور یدی دیپک بابری اپنا کام سورن سمیٹ لیتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پندرہ تاریخ سے پہلے کی جو ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے ایک سوچی جلہ دیکسوں کی دیکھنے کے لیے مل جائے شکریہ جتندرس پوری جانکاری کے لیے بات چیت کے لیے اور کانگریز میں کس طرح سے گھڑبازی کو ختم کیا جائے ہو سکتا ہے کہ کانگریز کے نیتہ یہ کوشش کرتے ہوں لیکن کانگریز میں ہریانہ میں گھڑبازی ختم ہو پائے گی اس کو لے کر سب ہی یہ کہتے ہیں کہ ایسا سمبھو نہیں ہے ہریانہ کانگریز میں پچھلے دنوں جو گھڑبازی ہوئی اس کی تصفیریں لگتار آپ کے سامنے اور اسی وجہ سے آج میٹنگ میں جو ہنگامہ کرنے والے تھے انشاثن ہینتہ کرنے والے تھے ان کی ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی پرباری دیپک باروردیا کے سامنے اس کے علاوہ جو لوگ زلدیکش کے اہل ہیں کہ کون کون زلدیکش ہو سکتے ہیں ان کے نام بھی چنے گئے ہیں ہر زلے سے چار سے پانچ نام نکل کر سامنے آئے ہیں تو کیا کانگریز کے لیے سنگتھن کا وستار اور جلد سنگتھن کا اعلان بینا کسی شور شرابے کے ہنگامے کے سمبھ وہ پائے گا اس پر سب کی نظریں بنی ہوئی ہیں